نمسکر ساتھیو سوگا تھے آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل سبگیا میں ساتھیو میں سنیل جین آج آپ سبھی کو یہاں پر بتانے والا ہوں ورگ دو میں جو پرشنہ پوچھے گئے ہیں ان کے بارے میں اور وہاں پر جو کی سبد الگ الگ کرنے کے لیے پوچھے گئے تھے اور اس کے علاوہ بلوم سبد بھی پوچھے گئے تھے پریائیوچی سبد بھی پوچھے گئے تھے تو وہاں پر جو بلوم پریائیوچی اور سبد الگ الگ کرنے کو بتایا گیا تھا سبد وشتار جسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم ایک بار پڑھ بھی چکے ہیں لیکن ان پرشنوں کا ابھیاس یہاں پر ہم کریں گے جسے آپ کو پیپر کا لیبل پتا چل سکے اور آپ ابھیاس بھی کر سکیں لگ بگ یہ دو ویڈیو رہیں گے دو سے تین ویڈیو کے اندر ہم یہ تینوں چیزیں کبر کر لیں گے جو ورگ دو میں پوچھے گئے ہیں اور اس کے بعد کرم سہا سماس کا بھی ویڈیو لاؤں گا جس میں دو یا تین ویڈیو میں سماس بھی اپن کمپلیٹ کریں گے جو پورے کوئی بھی وہاں پر سیش نہیں رہے گا چھوٹے گا نہیں اور سارے اپن ایک دو ویڈیو میں کمپلیٹ کر لیں گے آپ لوگ اسی پرکار اپنے اس چینل کے ساتھ بنے رہیں اور ویڈیو اپنے مطروں کو بھی شیئر کریں جس سے ان کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچ جائیں چلی چلتے ہیں پہلا سب دیا ہوا ہے پروت راجہ اب یہ شبد دیا ہے پروت راجہ اس سبد کو آپ کو الگ کرنا ہے کیسا کرنا ہے پرثک کرنا مطلب الگ الگ کرنا ہے استار کرنا ہے سبد کا تو کیسے کریں گے سب سے پہلے پا دیا ہوا ہے پا میں سے آ نکلے گا تو یہ حلن تا جائے گا آ ہم یہاں لکھ دیں گے اس کے بعد میں پا کے بعد را دیا ہوا ہے پروت کے اوپر جو وا کے اوپر را کی رکار دی ہوئی ہے تو وہ اوپر دی ہوئی ہے پر اس کو وہ پیچھے بولی جائے گی پر یہ والی یہاں آ جائے گی یہ بھی حلن ترہے گی اس کے بعد میں آگے سبد کون سا آئے گا وا آئے گا وا کیسا ہوگا حلن تھوگا تو اس کا آ یہاں آ جائے گا ایک ایک چیز آپ کو جہاں رکھنا ہے تا دیا ہوا ہے تا حلن تھو جائے گا تو اس کا آ یہاں آ جائے گا اس کے بعد را دیا ہوا ہے را حلن تھو جائے گا تو اس کا بڑا آ یہاں آ جائے گا اب یہاں لائن تھوڑی کم پڑھ رہی ہے لیکن پھر یہاں لکھ دیتا ہوں میں یہاں جا آ جائے گا جا کا جو آہا ہے اس میں جا کے اندر تو جا کا آہا آپن ایسا نکال دیں گے تو یہ ہم نے کمپلیٹ وستار کیا اب یہ وستار آپ کو دیکھ لینا ہے کہاں ہوا ہے پا پہلے میں دیکھ لیتے ہیں پا آ را وا آ تا بھی دیا ہے آ بھی دیا ہے را بھی دیا ہے ہاں بلکل ہمارا پورا کا پورا صحیح کہاں مل رہا ہے پہلا والا مل رہا ہے دوسرے والے میں کیا مشٹیک ہے دیکھنا ہے یہاں پر حلنت نہیں دیا ہے یہاں پر حلنت نہیں دیا ہے یہاں اس میں حلنت نہیں دیا ہے اس میں تو یہ غلط ہی ہو گیا یہاں اب دیکھ لیتے ہیں یہاں کیا غلط ہے یہاں کہیں آ نہیں دیا ہو گا ہے تو یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ غلط ہے صحیح اپنا یہ ہو جائے گا تو آپ کو اس پرکار سے ان کا ابھیاز کرنا ہے اگلا سب دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے آنسر صحیح والا جو دیا ہے وہ ہے آگے ایک اور سبد دیا ہوا ہے اچائی اچائیح کا مطلب کیا ہوتا ہے اونچا اچائیح مطلب اونچا تو اس کا جو ولوم ہوگا کیا لکھا ہے مطلب اس کا بپریت عرث ہے بپریت عرث مطلب اس کا بپریت عرث کیا ہے اس کا الٹا عرث کیا ہے تو اچائیح کا نیچائیح نیچائی ہوگا کا اچھ کا ہو سکتا ہے تو اچھائی نہیں ہوگا کیونکہ یہ سبد ہی نہیں ہے وچائی بھی نہیں ہوگا تو اچھائی کا جو اُلٹا ہوگا وہ کیا ہوگا نیچائی مطبع اچھ اچھ کا اُلٹا کیا ہوتا ہے نیچ تو یہ ہمارا صحیح آنسر ہو جائے گا اچھ کا اُلٹا نیچ آگے چلتے ہیں اگلا سبد دیا ہوا ہے پادمہ بھوہ پادمہ بھوہ جو سبد ہے اس سبد کا پریائے وچی سبد کیا ہوگا مطلب پادمہ بھوہ کسے کہا جاتا ہے یہ بتانا ہے کیا کارتی کے یا سوامی کو پادمہ بھوہ کہا جاتا ہے کیا واسودیو کو پادمہ بھوہ کہا جاتا ہے کیا برمہ جی کو پادمہ بھوہ کہا جاتا ہے یا ونائک مطلب گڑیش جی جو ہیں انہیں پادمہ بھوہ کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا برمہ جو برمہ جی ہیں انہیں پادمہ بھوہ کہا جاتا ہے آگے چلتے ہیں دیا ہوا ہے وردھارتھک پدھمکم دیکھیں وہاں پر وردھارتھک دیا ہوا تھا ایک ایک سبد دھیان سے دیکھنا ہے اور یہی ابھیاس کرانے کے لیے میں یہ پیپر لے کر آیا ہوں جس سے کہ آپ کو ابھیاس ہوتا جائے کیا دیا ہوا ہے وردھارتھک پدھمکم وردھ مطلب بھی الٹا ہی ہے تو وردھم کا کیا ہوگا تو اودھا گلت ہے اردھا بھی یہاں گلت ہو جائے گا اونم بھی گلت ہے ادھا سبد جو ہے یہ صحیح ہے اردھ کا الٹا ادھا تو آپ وردھم سبدوں کا ابھیاس جو ہندی میں دیئے ہوئے ہیں ان کا بھی ابھیاس کرنا تو اس سے بھی آپ کا یہ ابھیاس اور اچھا ہوگا اردھ کا الٹا ادھا آگے سبد دیا ہوا ہے یہ اپن کو پورا سبد بنانا ہے کمپلیٹ سانتی نگرم سانتی نگر دیا ہوا ہے تو سب سے پہلے آئے گا یہ والا سا آئے گا سا کیسا رہے گا دھیان سے ایک ایک سبد سب سے پہلے آیا سا تو سا کو اپن نے حلنت کیا تو شامح سے جو بڑا والا آ نکلا یہ والا نکلا آ ٹھیک اتنا ہو گیا اس کے بعد میں کیا دیا ہوئے سان تو سان میں کیا آئے گا نا نا کیسا رہے گا آدھا کیونکہ پہلے سے ہی حلنت دیا ہوا ہے ایک چیز اور دھیان رکھنا ہے پھر آئے گا کیا سانتی اس کے بعد میں تا بھی کیسا رہے گا حلنت رہے گا جو ای ہے وہ کیونکہ اس میں سے نکل جائے گی تو یہ حلنت ہو جائے گا پھر کیا آئے گا اس کے بعد میں آئے گا نا نا کا کیا نکلے گا آ تو یہ حلنت ہو جائے گا اسی پرکار سے گا گا کا نکلے گا آ تو یہ حلنت ہو جائے گا را را کا نکلے گا آ تو یہ حلنت ہو جائے گا آ مدر را اور ما پہلے سے ہی ہے تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہاں پر ہے تو یہ تو آپ کا غلط ہو جاتا ہے یہاں نہیں ہے یہ بھی غلط ہو جاتا ہے یہاں نہیں ہے یہاں دکھ لیتے ہیں ملا کے کیا مل رہا ہے کیا شاہ ہے لیکن یہاں یہ پہلے ہی غلط مل گیا کیونکہ نام ہے یہاں ہلنت نہیں ہے لیکن یہاں ہلنت کی جرورت تھی تو اپنا جو چوتھا ہوگا وہی آنسر صحیح ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ تیروں دو اوپر کے غلط ہیں ملا بھی لیتے ہیں سا بالکل ٹھیک ہے آ بھی ٹھیک ہے سب ہی میں دیکھ لیتے ہیں یہاں بھی ہلند چاہیے یہاں بھی چاہیے یہاں ہلند چاہیے آ ہے ہلند ہے آ ہے بالکل ٹھیک یہ ہمارا آنسر صحیح ہو جائے گا تو آپ کو اس پرکار سے ابھیاز کرنا ہے آگے چلتے ہیں اب یہاں پر یہ سبد دیا ہوا ہے کمپلیٹ اپن کو اس کو پورا بنانا ہے کیسے بنائیں گے پا دیا ہوا ہے اور را اور آ پا را آ تو اپن نے پا بنایا پا میں را کی رکار بنائی پرا پا میں بڑا آ لگا دیا یہ پرا پھر کیا دیا ہوا ہے پرار تھنا پہلے ایک بار سبد بھی اپنے ایسا پڑھ لیں گے تو بھی اپن کو سمجھ میں آ جائے گا پرار تھنا پرار تھنا پرار تھنا تو کیسے بنے گا پھر یہاں اپن تھا لکھ دیں گے ڈائریکٹ یہ والا تھا کے اوپر را کی رکار چلی جائے گی یہ کیونکہ آگے دی ہے پھر کیا دیا ہوا ہے یہ تھا میں مل جائے گا پھر نہ دیا ہوا ہے نہ میں یہ بڑا آ مل جائے گا تو پرار تھنا یہ والا آنسر صحیح ہو جائے گا پراتھنا پر تھنا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ یہاں تھا ہے یہاں تھا نہیں ہے اور پر تھانہ بھی نہیں ہوگا کیوں پر تھانہ کیوں نہیں ہوگا کیونکہ را کی رکار نہیں ہے کہیں بھی را نہیں ہے یہاں دو دو را دیئے ہوئے ہیں لیکن یہاں یہاں بھی یہ غلط ہوگا کیوں غلط ہوگا کیونکہ بڑا پرا دیا ہوا ہے تو یہ ٹھیک ہے لیکن پھر اس کے بعد میں ڈائریکٹ ہی بڑا را دیا ہوا ہے لیکن یہاں کہیں بڑا آ نہیں ہے اس لئے پرارتھنا ہمارا یہ صحیح ہوتا ہے آگے چلتے ہیں ایک اور سبد دیا ہوا ہے جو کی گھر گھرو گھر گھرو سبد دیا ہوا ہے یہ آپ کو لگانا ہے دھیان سے سب سے پہلے گھا آئے گا اس میں سے او نکلے گا پھر اس کے بعد کیا آئے گا تو اس کے بعد را آئے گا یہ والا یہ ہلنٹ رہے گا گھا آئے گا یہ ہلنٹ رہے گا او آئے گا پھر را آئے گا پھر را جو او ہے یہ آ جائے گا تو اب دیکھنا ہے صحیح کیا ہے پہلے میں دیکھ لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے گھا گھا کا او نکلے گا تو یہاں تو نکل نہیں رہا یہاں آ یہ والا غلط ہو جائے گا یہ بھی غلط ہو جائے گا پھر گھا او یہ تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہے راہلنٹ ٹھیک لگ رہا ہے اس کے بعد میں یہاں رو ڈائریکٹ دے دیا تو یہ بھی غلط ہے اس کو بھی الگ الگ کرنا تھا یہ دیا ہے دیکھیں چوتھی نمبر پر گھا یہ ٹھیک دیا ہے یہ بھی ٹھیک دیا ہے یہ بھی ٹھیک دیا ہے اور یہ بھی ٹھیک دیا ہے تو یہ ہمارا آنسر صحیح ہو جائے گا اسی پرکار سے آپ کو وستار کر کے دیکھنا ہے یہ ہمارا آنسر صحیح ہوتا ہے آگے چلتے ہیں یہ گھر گھرو ہو گیا آدھتیا دیکھیں پرکار پد دیا ہویا پرکار مطلب اس کا پرکار باچی بلکل ازی ہے سنسکت میں جو آپ سے ورگ تین میں پوچھا جائے گا سنسکت زیادہ ہائرڈ نہیں پوچھیں گے وہ بلکل ازی سنسکت پوچھیں گے تو آدھتیا انسر پرکار پدن باچی شب کیوں ہے آدھتیا سبت کا پرکار باچی آپ کو بتانا ہے تو آدھتیا سبت کبھی کبھی تو ہوگا نہیں کبھی کتھوڑی آدھتیا شش ان مند ہے بھانو بھانو مطلب سوریہ اور سوریہ کو آدھتیا بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے بھدر بھدر بھی نہیں ہوگا سشی ششی میں چندرمہ ہوتا ہے یہ والا ششی چندرمہ بھی نہیں ہے تو یہ ہمارا آنسر صحیح ہو جاتا ہے آدھتیا پریائے پدم شوریہ مطلب بھانو آگے چلتے ہیں کارنم اتیشی پریائے پدم استی کارن جو سب دیا ہوا ہے تو کارن کا پریائے پد بتانا ہے کارن کا پریائے پد کیا ہوگا تو ہتائی شینام ہتائی شیناہ جلم یہ نہیں ہوگا کارن گھٹاہ بھی نہیں ہوگا ایک کیم بھی نہیں ہو ہیتو ہوگا کارن اور ہیتو جو ہے وہ ایک ہی ہے ہیتو مطلب بھی ہوتا ہے کہ اس کے سمبند میں بتائیں اور کارن مطلب بھی وہی جاننے کی اکچھا کے لیے کارن سبد ہے تو ہیتو شبد اس کا پریائے باچی ہوگا آگے چلتے ہیں ایک اور بہت بڑھیا پریائے بچی شبد دیا ہوا ہے آپ کو دھیان سے دھیان رکھنا ہے ارک دیا ہے ارک مطلب کیا ہوتا ہے بتانا ہے آپ کو تو ارک شبد دیا ہوا ہے ارک کا اردھ کیا ہوتا ہے بتانا ہے بالکل ایزی ہے اور اس کے پہلے بھی پوچھا جا چکا ہے کئی بار تو ارک مطلب کیا چندرمہ ہوتا ہے نہیں پرکاش ہوتا ہے ارک کا مطلب نہیں شوری ہاں شوری ہوتا ہے ارک کا مطلب اور یہ پریائے پد ہے مطلب پریائے باچی بتانا ہے اور جب بلوم سبد پوچھا جائے آپ سے تو آپ کو وہاں بلوم سبد بتانا ہے بلوم یا پریتار تھک یا پھر الٹے کے لیے بھی ایک سبد دیتے ہیں وہ ابھی اس کے پہلے دیا تھا تو ہمارا سوریہ جو آنسر ہے یہ صحیح ہو جائے گا کھگ مطلب بھی پکشی ہوتے ہیں کھگ مطلب پرکاس مطلب اجیلا ہوتا ہے چندر مطلب چندرما تو شوریہ ہمارا ارک کا مطلب صحیح ہو جائے گا ایک اور بہت بڑیہ سبد دیا ہوا ہے سبد وشتار کرنے کے لیے چونکہ یہ ورگ دو میں پوچھا گیا تھا لیکن ورگ تین میں اس سے بھی جیادہ پوچھا جا سکتا ہے ورگ تین کا لیول اس سے بھی جیادہ سلل ہے آگے چلتے ہیں داکھنیم اتیاسی ورنان پرثک پرثک یہ پرثک کرنے پرثک پرثک لکھت یہ ڈائریکٹ اسکرین سوٹ لے کر میں نے یہاں پر لکھا ہے میں نے ٹائپ نہیں کیا ہے تو داکھنیم جو سبد دیا ہوا ہے اس کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے اپن سویم الگ الگ کر کے دیکھ لیتے ہیں چلیں سب سے پہلے آئے گا دا یہ والا اب دا میں جو آ دیا ہوا ہے بڑا والا یہ باہر نکل جائے گا تو حلن تو بچے گا یہ والا دا اس کے بعد میں کیا ہوگا اب شاہ چھتریے والا دیا ہے یہ تو یہ دو بڑھنوں سے مل کر بنتا ہے کا اور شاہ یہ دھیان رکھنا ہے تو پھر کیا آئے گا کا آئے گا اور شاہ آئے گا یہ بھی بلکل الگ الگ لکھنا ہے ایسا والا یہ صحیح نہیں ہوگا ڈائریکٹ اب اس کے بعد میں کھتریے میں یہ ای کی ماترہ ہے تو یہ ایک ای کی ماترہ آ جائے گی یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک آدھارنہ ہے یہ آدھارنہ آ جائے گا پھر یہ یا ہے یہ آیا آ جائے گا یہ حلنٹ ہوگا یہ آ نکل آئے گا اور پھر یہاں پر یہ ما آ جائے گا تو اس پرکار سے کونسا مل رہا ہے یہ تو گلت ہے یہ بھی گلت ہے یہ والا صحیح لگ رہا ہے توکہ اپنے میں یہ پورا ملا ہے نیچے والے میں کہیں پر بھی حلنٹ نہیں لگائی ہے تو یہ بلکل گلت ہے یہ والا ہمارا صحیح ہو جائے گا سبھی میں حلنٹ لگانے کی ضرورت ہے چلی تو آپ سے بن جائے گا آگے سبد دیا ہوا ہے بھکتہ اتیسے ورنان پر تھک کرو دھیان سے بلکل الگ الگ کر کے آپ کو ہی بتانا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ سوچ لیں چلیں کیا ہوگا اس کا بھکتہ سبد کا بلکل اسی ہے سب سے پہلے بھکتہ ہمیں کیا دیا ہوا ہے اپنے یہاں سے چل رہے ہیں یہاں سے کہیں سے نہیں چل رہے ہیں بھکتہ ہمیں سب سے پہلے بھا دیا ہے بھا میں ایک آ ہے جو بینجن میں جڑا ہوا ہے تو بولنے کے لئے تو بھا ہوگا حلنٹ اور اس کے حلنٹ ہونے پر نکلے گا یہاں آ دو چیزیں مل گئیں اب بھا 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 کا سنائی دے رہا ہے نا تو یہاں حلنٹ کا آئے گا اس میں سے نکلے گا پھر تا آئے گا یہاں پر یہ بھی حلنٹ رہے گا اور یہ رہے گا آہا یہ دیکھ لیں آپ کو کہاں مل رہا ہے سب سے پہلے بھا کا تاہ یہ غلط ہے بھا یہ ٹھیک ہے آ یہ ٹھیک ہے کا یہ ٹھیک ہے تا یہ ٹھیک ہے اور یہ بھی آہا بھی ٹھیک ہے بھا کا تاہا اب دیکھیں آگے اور کہاں کہاں مطلب آپ ان کو صحیح مل سکتا ہے یہ دیکھنا ہے تو بھا آ کا یہ لاشٹ میں تاہا دے دیا ہے غلط ہے کیونکہ آپ ان کو آہا چاہیے تھا لاشٹ میں نکالتے تو یہ بھی غلط ہو جاتا ہے بھا آکاتہ یہ بھی آہا دے دیا ہے یہ بھی غلط ہے تو اپنا صحیح آنسر یہ والا ہو جاتا ہے آپ کو یہ ابھیاس کرنے سے آئے گا آپ ان ویڈیوز میں ابھیاس کر لیں گے تو ایک بار آپ ویڈیوز لگا لیں تو پھر آپ کو کبھی غلطی نہیں ہوگی یا آپ کا مشٹیک نہیں ہوگا کبھی آگے کیا دیا ہوا ہے دویش دو سب داتے ہیں تو سکھ دکھ راگ دویش دوستی مطرتہ اس پرکار سے مطلب کی دوستی دشمنی ایسے تو یہاں پر بھی وہی ہے دویش شاہ اتیاسی برودھارتھک پدم کی دویش شبد کا وپریت سبد کیا ہے یہ بتانا ہے آپ کو دویش کا الٹا سبد کیا ہے یہ بتانا ہے تو دویش کا کرودھ تو ہوگا نہیں دویش کا مدھ تو ہوگا نہیں برودھ ہوگا نہیں کیا ہوگا راگ دویش کا راگ شہی ہوگا تو راگ اس کا صحیح آنسر ہوگا آگے چلتے ہیں کیا دیا ہوا ہے بیاغھ بیاغھ جو ہے بیاغھ پد کا کیا بتانا ہے پریائے پد بتانا ہے بیاغھ پد جو ہے اس کا پریائے پد بتانا ہے پریائے بچی سبد کیا ہوگا تو بیاغھ کا پنچانن ہوگا نہیں شاردول ہاں شنگ کو شاردول بولتے ہیں مرگیندر مرگیندر بھی نہیں ہوگا مرگراج مرگراج بھی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا شاردول ٹھیک ہے تو بیاغھر جو ہے بیاغھر کو کیا بولتے ہیں ساردول بولتے ہیں بیاغھر کو شاردول سبد اور یہ سارے جو شبد ہیں سیر نہ کہیں بیاغھر کو بیاغھر سبد الگ ہے اور یہ جو مرگیندر ہے مرگ راج ہے اور پنچانن ہے یہ سارے کے سارے سبد سیر کے پریائے وچی ہیں اور یہ ساردول الگ ہے تو شاردول مطلب بیاغھر آگے چلتے ہیں یہاں ورنوں کو پرتک پرتک کر کے لکھنا ہے آرام پورم کیا دیا ہوا ہے آرام پورم سبد دیا ہوا ہے اور اس کو اپنے کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے آرام پور کو کیسے الگ الگ کریں گے کر لیتے ہیں چلے اپنے مند سے الگ الگ کر لیتے ہیں بعد میں اپنے یہاں ملا لیں گے سب سے پہلے دیا ہوا ہے سبد آ یہ اپنے آپ میں الگ ہی ہے اس کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بار میں بڑا را دیا ہے جس میں سے یہ آ نکل جائے گا تو یہ حلنٹ ہوگا بڑا والا آ آئے گا یہاں اس کے بعد میں ماں دیا ہوا ہے یہ حلنت ہو جائے گا اس میں سے آ نکلے گا اس میں سے پھر آگے چلتے ہیں پا نکلے گا پا میں سے او نکل جائے گا پا حلنت بچے گا یہ والا پھر را را میں سے آ آ جائے گا اور ماں پہلے سے حلنت دیا ہے اب دیکھ لیجئے آپ یہاں یہ پورا اتنا جہاں آپ کو مل جائے اپنا صحیح ہے آ یہ گلت ہے یہاں دبل یہ بھی گلت ہے جہاں بڑے آ دیے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں یہاں کیا ہو سکتا ہے آ لیکن یہاں سیکنڈ پر چھوٹا را دیا ہے اب نیچے والا جو دیا ہے یہ ٹھیک ہے اپنا کیونکہ تین اوپر کی گلت ہو ہی چکے ہیں یہ اپنا پورا کمپلیٹ صحیح ہے سبھی جگہ حلنت بھی ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہے تو یہ ہمارا صحیح آنسر ہو جاتا ہے آگے چلتے ہیں ٹاورگ کہا یہ کیا کوششن بہت اچھا پوچھا ہے ساندار کوششن ہے اور اتنا ایزی ہے کہ آپ سے بننا بھی چاہیے مطلب کی سبدوں کے لیے ورگ میں بولا جاتا ہے جو اپن سمجھنے کے لیے جیسے کی کورگ ٹاورگ چورگ پورگ فورگ تو کورگ کے انترگت جو ورن آتے ہیں کون کون سے آتے ہیں کھا کھا گھا گھا اس پرکار سے پھر چورگ کے انترگت جا چا جا جھا اس پرکار سے ٹاورگ کے انترگت تھا ڈا ڈھا ڈا اس پرکار سے آگے کیا آئیں گے چاورگ ٹاورگ پورگ ٹاورگ آئے گا اس کے بعد ہاں تا تو تا تھا ڈا ڈھا ڈا ڈا پورگ پا تھا با بھا اور ما تو اس پرکار سے یہ ورن پوچھے جاتے ہیں تو یہاں کیا پوچھا ہے ٹاورگ پوچھا ہے تو اپنے دھیان سے دیکھا ٹا تھا ڈا 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 یہاں مل رہے ہیں لیکن ان کا کرم بیوستت نہیں ہے اب آگے دیکھ لیتے ہیں ٹا ٹا ٹھا ڈا ڈھا ڈا ڈا یہ ٹھیک ہے یہ مل رہے ہیں لیکن ایک چیز اور اپن کو یہاں پر دیکھنی ہے وہ دھیان رکھنا ہے چلتے ہیں یہاں پر ملا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا صحیح ہے تو یہاں دیکھتے ہیں ٹا ٹھا ڈا 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 یہ والا ہی صحیح دیکھ رہا ہے یہاں نا دیا ہے یہاں انگا دیا ہے یہاں جا دیا ہے یہاں یہ گا دے دیا ہے تو بالکل یہ گلت ہیں سارے کے سرے پہلا والا ہی اپنا صحیح ہے یہ آنصر ہمارا صحیح ہو جاتا ہے آگے چلتے ہیں رپو بار بار سبد آپ نے سنا ہوگا رپو دل مطلب سطروں کا سموہ دل مطلب ہوتا ہے سموہ اور رپو مطلب ہوتے ہیں شترو تو شترووں کا سموہ مطلب رپو دل تو شہی آنصر ہمارا کیا ہو جائے گا رپو مطلب ہوتا ہے سترو اور پریائے پدس کا بتانا ہے تو رپو پدش پریائے پدم رپو مطلب شترو مطر گلت ہے مطرہ گلت ہے ورکشہ گلت ہے ورکشہ تو بالکل بھی اس سے ڈیفرنٹ دی دیا لگ دی دیا آگے سبد دیا ہے گرجرہ گرجرہ پرثک پرثک لکھت یہ پوثک لکھ دیا ہے پرثک ہی کرنے اس کو گرجرہ کو پرثک پرثک کر کے لکھنا ہے اپن کو بنانا ہے چلیں گرجرہ سبت اپن بنا لیتے ہیں کیسے بنیں گا گاہلنت ہوگا آ نکلائے گا راہلنت ہوگا جا یہاں نکلائے گا آ یہاں آ جائے گا جاہلنت ہو جائے گا راہ آ جائے گا یہاں ہلنت ہو جائے گا اور آہا کہاں دیا ہوا ہے ایسا تو یہ دیا ہوا ہے گا اورا یہ والا صحیح ہو جائے گا اپنا سیدھا سیدھا یہ گر جر جو چوتھے نمبر کا دیا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں پرکاس اتیاسی بلوم پدم کم پرکاس کا بلوم سبد کیا ہے شمہ نہیں شمہ مطلب سانتی ہوتا ہے دمہ مطلب دمان ہوتا ہے تمہ مطلب اندھکار ہوتا ہے تو بلوم پد جانتہ سنگم مطلب سنگم ہوتا ہے ملنا ہوتا ہے تو پرکاس کا الٹا کیا ہوگا ولوم پدم پرکاس کا تمہا تمہا مطلب ہوتا ہے اندھکار تو پرکاس کا الٹا تم یہ شہی ہو جائے گا ہمارا آگے ایک اور اور یہ اس ویڈیو کا انتم پرشنے کہ لیں یا فرح ابھیاس کر لیں کہ لیں تو یہ انتم ہے اس کے بعد جو بھی اور ویڈیوز رہیں گے ان میں اپنے لانے کی کوشش کریں گے لگ وقت ایک ویڈیو کا ٹارگیٹ اپنا ہے کہ 20 سے 25 منٹ کا رہے جس سے آپ کو بھی بورنگ فیل نہ ہو اپنے پاس ٹائم بھی کم ہے تو آپ آرام سے لگا سکیں دیکھیں گو میم سبد دیا ہوا ہے گو میں سبد اپن لگا لیتے ہیں سب سے پہلے گا آئے گا ہلنت آئے گا گا میں سے او نکلے گا اتنا بن جائے گا آپ سے اس کے بعد میں ماں آئے گا ماں ہلنت ہو جائے گا تو یہ آ یہاں آ جائے گا یا ہے یا میں سے آ بھی ہے یا کے اندر تو یہ ہلنت ہوا یہ آ باہر نکلا اور ماں جیسا کت ایسا ہلنت پہلے سے یہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اتنا آپ کو کہاں مل رہا ہے گا او ماں یہاں ہلنت نہیں ہے یہ گلت ہوگا یہ ہلنت نہیں ہے یہ گلت ہوگا یہ ہلنت نہیں ہے یہ گلت ہوگا یہ والا صحیح ہو جائے گا یہاں بھی ہلنت ہے یہاں ہلنت ہے یہاں ہلنت ہے اور یہاں بھی ہلنت ہے مطلب یہ ہمارا اتر صحیح ہو جاتا ہے تو یہ آنسر ہمارا گو میم صحیح ہو جاتا ہے یہ والا آنسر چونکہ میں ویڈیو نہیں لا پاتا ہوں کہیں جانا پڑتا ہے تو بہت سارے لوگ مطلب کہیں رستداریوں میں کہیں کچھ تو اس پرکار سے جاتا رہتا ہوں تو نہیں کر پاتا ہوں کوئی دھار میں کاریکرم ہے جیسے کی جن دھرم ہماری جن سماج میں کہیں کوئی پنچکل لینک بدھان کہیں کوئی بدھان ہے تو ایسے جانا پڑتا ہے وہاں پر تو پورا دن وہاں نکل جاتا ہے تو میں یہاں ویڈیو نہیں لا پاتا ہوں لیکن کوشش یہی کروں گا کہ جتنا ٹائم ملتا ہے اس میں جل سے جل مطلب کہ آپ کی تیاری اتنی ہو جائے کہ آپ کے دماغ میں وہ پرشن ایک بار نکل جائے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے اس پرکار کے پرشن نکل جائیں جو بار بار پوچھے جا رہے ہیں تو آپ کا ابھیاس اور اچھا رہے گا اور ہم لوگوں کی کوشش یہی ہے میں صبحم سر سے بھی یہی بولتا ہوں کہ جتنا بھی ہو کیونکہ صبحم یا دی میں آپ کو بتا دوں ان کے پاس ٹائم بلکل نہیں ہے کیونکہ وہ صبح پانچ بجے اٹھتا ہے اور مطلب وہ ساڑھے پانچ بجے پڑھانے نکلتا ہے اب میرے گاؤں کے پاس میں ہی ایک جگہ ہے وہاں پڑھانے جاتا ہے صبح چھے سے آٹھ ورگ تین کی کوچنگ پڑھانے جاتا ہے وہاں تو وہاں لگ بھگ چالیس سے پچاس لوگ پڑھتے ہیں گاؤں ہے چھوٹا سا ان کی بہت جانا ریکویسٹ تھی اتنی زیادہ کی بہت گاؤں سے پورے لوگ مطلب جو لڑکے تھے پڑھنے والی لڑکے لڑکیاں وہ ان کے گھر آتے تھے سر کی آپ کو پڑھانا ہی ہے پڑھانا ہی ہے تو اتنی ریکویسٹ پر وہ جاتا ہے دس کلومیٹر ہے یہاں سے وہاں سے باپس آتا ہے تو کنٹینیوز کی کوچنگ ہے دس بجے تک دس بجے کے بعد وہ اسکول پڑھانے جاتا ہے تو سارا دن اسکول میں نکل جاتا ہے سام کو پھر سے چار سے پانچ کوچنگ ہے اس کی مطلب ہوئی پھر پانچ سے کمپلیٹ پھر سے تھوڑا سا کام کھانا پینا کھانا اس کے بعد ہم لوگ مندر جاتے ہیں سب لوگ لڑکے ہی لڑکے تو وہ اس میں ٹائم نکل جاتا ہے پھر ملتا ہے میرے لئے ٹائم رات میں کوچنگ پڑھاتا نہیں ہے تو رات میں پڑھانے کے لئے آتا ہے اپنا اس میں تو لگ بھگ ایک ویڈیو یا پھر دو ویڈیو جب بھی جتنے بھی ریکارڈ ہو جائیں تو اتنا ہم لوگ کر رہتے ہیں اور کوسس یہی ہے کہ ادھک سے ادھک ویڈیو لائیں جسے آپ کا احبیاس اور اچھا بنا رہے تو ایسا ہم لوگوں کا ٹائم سڈیو رہتا ہے میں ہوں جیسے تو میں تو ٹوٹل فری ہوں میرا پورا دن فری ہے کیونکہ ورگ ایک کا ایک جام دیا تھا اس ٹائم پر اچھی تیاری کی تھی تو اب تو تھوڑا سا فری ہیں بلکل تو آپ لوگوں کے لئے جتنا بھی ہو سکتا ہے تو ٹائپنگ میں مجھے ٹائم چاہیے یہ سکرین سوٹ بغیرہ لینے میں اس میں بھی ٹائم چاہیے تھوڑی سی آنکھیں بھی درد دینے لگتی ہیں تو بھی یہ چسما میں نے ابھی لگانا اسٹائٹ کیا ہے تو یہ سارے کی ساری چیزیں کیونکہ بار بار موبائل پر دیکھنا ہوتا ہے تو آنکھوں میں پرابلم ہوتی ہے تو چلیے پھر سے ملتے ہیں پناہا اور آپ ابھیاس بہت کریں دیکھئے آپ پڑھ لیں میٹر کو سمجھ لیں وہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ پہلی بار سنسکرط وشائے لے رہے ہیں یہاں پر مجھے پتا ہے لیکن یوٹیوب پر یا فر اور جگہ آپ کو اچھے اچھے سر لوگ پڑھاتے ہیں بہت بڑھی آپ پڑھاتے ہیں ان کا گیان اچھا ہے لیکن وہ اپنے لیول کا پڑھا رہے ہیں اور آپ کا لیول جو ہے وہ بہت ابھی لو ہے سنسکرط میں آپ نے کیول انگلس سے بچنے کے لیے سنسکرط لی ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی لگانا ہے ایک دو بار ان کا ابھیاز کریں اور جتنا ادھک پڑھ سکے اتنا پرشنوں کا ابھیاز لگائیں ابھیاز کریں مطلب ٹوپک کو پڑھ کے اس کے پرشنوں لگائیں سو پانچ سو تو آپ کا ابھیاز بہت اچھا بنے گا اور آپ یہ ویڈیو اپنے مطروں کو بھی شیئر کریں جیسے ان کے پاس بھی پہنچ جائیں بہت بہت دھنیواز